اس میں is not about two billion or three billion یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جس کا کسی بھی بلین ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے لیکن جب انہوں نے رازی کر لیا اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ ہم جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ سارے میسجز کلیر کر دی کہ پہلی بات ہے کہ انڈین جو ڈیسیجن ہے that is justifiable secondly جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو اس بات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا ڈیسیجن کیا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نارندر موڈی صاحب کا گزشتہ دو تین سالوں میں ایک ماسٹر سٹوک ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو پرائم نیسٹر صاحب ہیں ان کا جو ساری ڈیپلومیسی فیل ہو گئی ہے is a total flop کشمیر کا کیس جو ہے وہ سپیسیفک اس لیے چلے ہیں کہ ابھی ابھی جو ہے 2019 میں یہ جو ایکٹ ہوا تھا وہاں پہ جمع کشمیر کے اندر اور جو انہوں نے 370-35 کو ختم کر کے تو ایک سپیشل سٹیٹس دیا جمع کشمیر کو which is union territory status تو اس کے بعد یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی اتنی بڑی heavyweight قسم کی اسلامی country جو influence کے حوالے سے ہے by the way UAE is one of the most influential countries اگر فیس ٹوانٹی نہیں تو تھارٹیز پورٹیز میں ضرور آتی ہے انٹرنیشنلی چونکہ ان کے پاس پیسہ investment اور influence ہے اس وجہ سے تو یہ پہلی دفعہ اسی country نے یہ initiative لیا کہ وہ وہاں پہ جو investment کر رہے ہیں اگر آپ اس investment کو دیکھیں تو یہ mixture ہے آپ نے facts بیان کر دیئے لیکن اس میں مزید کچھ ایسے ہے ایک کوئی ڈی پی development company ہے ایک کوئی لولو گروپ ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو وہاں پہ investment کر رہے ہیں غالباً لولو گروپ جو ہے وہ انڈین ایک billionaire ہے دوبائی بیسٹ جو اس کو کر رہا ہے لیکن یہ total ملا کے تو billions کی investment ہے کروڑوں کی جس میں ڈرائی پورٹ ہے جو کہ بہت بڑی investment ہے اس کے بعد مال ہے جیسا کہ آپ نے کہا اور اس کے بعد کچھ اور جو project ہیں medical school ہے اور medical hospital ہیں اور اس طرح کی دیگر facilities تو یہ huge investment سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UAE کو کیا زروٹ پڑ گئی اور UAE میں دوبائی this is government of دوبائی جو ڈی پی گروپ ہے وہ government of دوبائی کیا venture ہے یا وہ اسی کا ہے سرکاری آپ کہہ سکتے ہیں so it's not a private investment altogether تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2019 کے بعد جتنا شور پڑا تھا اس کی موجودگی میں ان کو کیا زروٹ پڑ گئی کہ وہ اتنا بڑی investment کریں so it's not about money or making money یہ جو ہے money making کا مسئلہ نہیں ہے this is a message اور اس میں جو message ہے سب سے بڑا message یہ ہے کہ جی بھارت نے وہاں پہ جو decision کیا 2019 5th of August کو ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات انہوں نے 2019 میں درمیان negotiation ہوتی رہی dialogue ہوتا رہا اور یہ جو انہوں نے message دیا یہ بہت بڑا message اس لیے تھا ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے دو چیزیں یہ بڑی important چیز ہے ہمارے audience کے لیے سامنا کہ دو قسم کے impressions ہیں جن کو ختم کرنا موڈی government یا governor سینہ جو ہے کشمیر جمع کشمیر کے governor ان کے لیے ضروری ہے ایک تاثر یہ ہے کہ کشمیری لوگوں نے یہ accept نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا status change کر دیا جو نیا status ہے we are not going to accept this ایک جس کی وجہ سے مسلم community بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے یہ ایک impression ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی صاحب کی یہ move جو ہے ultimately fail ہوگی چونکہ جب لوکل لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو internationally بھی نہیں کریں گے تو وہ ان کو واپس لینی پڑے گی ایک اس کا تاثر یہ تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ still continue ہے ایک anarchy کی situation ہے extremism ہے عملے ہو رہے ہیں تو اس کو موڈی صاحب جو ہیں وہ control نہیں کر سکے تو اس لیے وہاں پہ کوئی investment نہیں ہو سکی یہ دو aim اور object جب آپ کہہ سکتے ہیں ہیں جن کو deal کرنا ان کے لیے ضروری تھا جس کے نتیجے میں یہ action جو ہو رہا ہے اس میں is not about two billion or three billion یہ ایک بہت بڑا message ہے جس کا کسی بھی billion ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے لیکن جب انہوں نے راضی کر لیا اس چیز پہ agree کر لیا کہ ہم جو ہے یہ investment کرنے والے ہیں تو انہوں نے یہ سارے messages clear کر دی کہ پہلی بات ہے کہ انڈین جو decision ہے that is justifyable secondly جو ہے وہ international community کو اس بات پہ کوئی problem نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا decision کیا ہے ہاں پہ investment کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ جو اتنے بڑے بڑے message ہے نا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نارندر موڈی صاحب کا گزشتہ دو تین سالوں میں ایک master stroke ہے اس کو آپ دوبئی کا کام نہ سمجھیں یہ موڈی صاحب کی ایک success ہے اور جو کشمیری پالیٹیشنز کے لیے ایک بہت بڑا ایک challenge آپ کہہ لیں یا ایک بہت بڑا امتحان کہہ لیں کہ وہ جو ان کی ڈل میں لی یقینی جو ڈگ مگاٹ ہے اور جو ان کی politics میں uncertainty کی جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں اور جو مختلف stand لیتے رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں آپ دیکھیں دو سو سے لگ بگ ملک ہیں جن میں سے at least 90% جو ہے they are completely peaceful جہاں آپ جا کے investment کریں گے آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہے آپ کا return بھی جو ہے وہ زیادہ ہے تو why they are taking such a huge risk as a Muslim country to go into a place like this اور یہ ایک اتنی بڑی controversy جو ہے وہ create کر کے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو prime minister صاحب ہیں ان کا جو ساری منسٹر عمران خان صاحب ان کی ساری بڑھ ہیں ان کی ساری وہ ready ہوئی تقریر جو غالبا اچھی سن میں انہوں نے چالیس سال پہلے ready تھی کشمیر کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو الکے سے ہونا ہے ان کے سارے جو ان کے advisors ہیں ان کی وہ بیکار کی باتیں اور اپنے لوگوں پہ اس طرح کا attack جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں clear ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی مسلم community کا جو آپ نے شور ڈالا ہوا ہے اور جو مسلم اما کا شور ڈالا ہوا ہے وہ سب فراد ہے کوئی مسلم اما کا کوئی یہاں پہ کہانی نہیں ہے اگر دوبئی نے آج ایک decision کر لیا ہے تو آپ یوں سامل لیں کہ OIC ان کے decision کے ساتھ ہے OIC کا دوسرا مطلب سعودی عرب اور UAE اور یہ جو گلف کی عرب ریاستے ہیں وہ ہی OIC ہے باقی تو یہ گامے ماجے ہیں جنہوں نے خام خام لوگ لگا کے شاہد میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت interesting very tragic at the same time اس قابل ایک issue ہے جس پہ بار بار بات ہونی چاہیے تاکہ یہ گریں کھلیں جو لوگ انہیں منافقت کی ہوئی ہیں پاکستان کی جو فیلڈ پالیسی کشمیر پہ ہو گئی اب اس پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس ختم کرنے سے پہلے کہ یہ اس چیز کی بھی indication ہے اور میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان نے موڈی صاحب کا decision تسلیم کر لیا جو 2019 کا آگست کا decision ہے تو یہ جو UAE نے decision کیا اس پہ آج پاکستان میں ساری پرائم نیسٹر سے لے تو آپ کے جو وزیر خارجہ سے لے کے یہ سارے لوگ جو بات بات پہ بیان دیتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف انہوں نے تو آج پرس سر پہ اٹھایا ہوتا ایک لفظ کسی کے موہ سے اپنے نہیں سنا ہے یہ تو کہیں دنوں سے اس پہ اکسٹرنل آفیز کی طرف سے تو اگر نہیں آیا تو یہ آپ باتیں کہتے ہیں نا اس میں اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خوصاً ان کشمیریوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی کوئی بہت بڑی وقالت کر کے تو پتہ نہیں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور پریکٹیکل ہوں وہ دیکھیں کہ دنیا کس چیز کی طرف بڑھ رہی ہے اگر یونائٹیڈ ارب امرٹس جو ہے وہ آکے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت آت تک بدل گئی ہے اور کشمیر کا ایشو بدل